دھاکڑ خبر بے خوف سباں بے باک انداز اتار ڈالا ہے جبکہ موقع پر موجود چار پلیس والے جان بچا کر بھاگ گئے یعنی نو دو گیارہ ہو گئے اور اب رہی صحیح قصر مدی پردیس کے مکہ منتری اور گرہ منتری پوری کر رہے ہیں اس معاملے میں ویروہ دا بھاشی بیان دے کر یہ جانکاری جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے رکھی اسے سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو سب سے بڑا سوال ابر رہا ہوگا وہ یہ کہ اس پورے معاملے کو لے کر مکہ منتری اور گرہ منتری کے کس طریقے کے ویروہ دا بھ نہیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ساتھی آپ کو بتاؤں گا اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر اس پوری بارداد کو لے کر بھی پکش کے نیتا کس طریقے کی پرتکلیا یعنی ریاکشن دے رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ایک دلچسپ تصویر شیبراہ سنگھ چوہان سے جڑی ہوئی آپ کے سامنے رکھنا زیادہ بہتر ہوگا دیکھ لی جی ہاں شیبراہ سنگھ چوہان سے جڑی ہوئی یہ تصویر سامنے آ رہی ہے وہی شیبراہ سنگھ چوہان جنہوں نے شام دام دن بھید کے دم پر کس طریقے سے ستہ ہاتھی آئی اور چوتھی بار مکہ منتری بنے ہیں کسی سے دبا چھپا نہیں ہے ان کا یہ ویڈیو بائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں ڈھول بجاتے ہوئے ناسوے دکھائی دیر رہے ہیں شوشل میڈیا پر لوگ ان کو خوب ٹرول کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جس دور میں ہادی باسیوں کو پیٹ پیٹ کے مارا جا رہا ہے گوتیا کے نام پر رونا جانے کس کس نام پر جس دور میں پولیس والوں کی ہتھیائے کی جا رہی ہیں جس دور میں گاندھی کا پان کرنے والے مدی پردیس میں کھلے آم گھوم رہے ہیں اور اپرادیوں کی شرن اسطلی بن گیا ہے مدی پردیس اس دور میں شیبراہ سنگھ چوہان ڈھول بجا رہے ہیں جس دور میں لوگ پینے کے پانی کے لیے کہیں کہیں کلومیٹر تک بھٹک رہے ہیں اس دور میں شیبراہ سنگھ چوہان کی یہ تصویر سامنے آ رہی ہے حالانکہ اسی تصویر کوئی پہلی بار سامنے نہیں آئی ہے شیبراہ سنگھ چوہان کی ان کا اصل میں یہی چرطر بن گیا ہے منچ سے گانا ڈھول بجانا ناچنا ان تمام چیزوں میں زیادہ وہ ویست رہتے ہیں قانون بیوستہ مدی پردیس کا وقاس ان سے شاید ہو نہیں پا رہا ہے سنبھل نہیں پا رہا ہے اب اسی تصویر کے ساتھ ایک اور تصویر دیکھیں کیونکہ اگلی خبر جو ہے آج کی جو مہتبون خبر ہے تب ہی آپ سمجھ پائیں گے 23 سپریل کی یہ خبر ہے یہ خبر سامنے آئی تھی شیوپور زیلے کے کراہل علاقے سے یہاں پر بی جی پی کا ایک ودایاک ہے جس کا نام ہے سیتا رام آدیواسی اس کے دو بیٹے ہیں جس میں سے ایک کا نام ہے دھن رات دوسرے کا نام ہے دین دیان وہ ون ویبھاگ کے چوکی میں گھوس کر وہاں موجود ون ویبھاگ کے پولیس والوں کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں ریپورٹ درج کرانے کے لیے ون ویبھاگ کے جو پولیس والے ہیں جس میں سے ایک کا نام ہے حسن خان جو ڈرائیور ہے را سنگ اور تیسرے کا نام ہے رشب شرما یہ جب تھانے جاتے ہیں تو پولیس ان کے اف آئی آر درج نہیں کرتی ہے کہتی ہے ودای کے بیٹوں نے بھی تحریر دیئے ان کے ساتھ بھی مارپیٹ ہو یہ بعد میں ویڈیو وائرل ہوتا ہے تب جا کے ون ویبھاگ کے پولیس والوں کی اف آئی آر درج کی جاتی ہے اور آج سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے تو گنڈوں کے حسنے کس قدر بلند ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو ایسے میں شکاری پولیس والوں کو گولیوں سے بھون کر موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں تو اس میں آپ کو آشریہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیسے پوری گھٹنا ہوئی اب دیکھ لیجئے دیکھئے گھٹنا تعلق رکھتی ہے مدی پردیس کے گنا جنازے سے گونازے کا ایک تھانہ ہے آرون آرون تھانے کا ایک اور علاقہ ہے شہ روک رات کا وقت ہے کچھ لوگ بتا رہے ہیں شریبال کی صبح تین چار بجے کا وقت ہے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ شکرو concentrations ے کی رات بارہ سے ایک بجے کے بیچ کے آسپاس کا وقت ہے پلس کو سوچنا ملتی ہے کہ کچھ شکاری ہیں جو کالے ہیرن کا شکار کر کے ان کے شبوں کو لی جا رہے ہیں مور کا شکار کر کے لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد آرون تھانے کی پولیس ایک جیپ میں بائیکوں پر سباہ روکر ساتھ پولیس والے موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ پوری گھٹنا ہو جاتی ہے کہ کالے ہرن کے شکاری تابر توڑ گولیاں برسا کر تین پولیس والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں جس میں سے ایک دروگا ہے دروگا کا نام راج کمار بتایا جا رہا ہے راج کمار جاٹا پورا نام بتایا جا رہا ہے جو اشوگ نگر کا رہنے والا ہے کلی اپنے گھر سے چھٹی سے واپس روٹا تھا اس کے پتہ بھی گناہ زیلے میں پولیس کے دروگا ہے اس کے علاوہ دوسرے جو دیوان جی کا نام بتایا جا رہا ہے اس کا نام ہے نیراج بھاگ اس کی بھی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے اس کے علاوہ سنترہ مینا نام کا ایک سپائی ہے اس کی بھی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے جبکہ اس پورے ماملے میں ایک ڈرائیور گھائل ہو گیا اور باقی بچے چار پلیس والے جان بچا کر موکے سے بھاگ گئے ہیں یہ گھٹنا کرم سامنے آیا ہے کہا جا رہا ہے کہ در ہوگا راج کمار جاتب کا انتیم سانسکار کیا جائے گا اشوگ نگر میں اور اس کے علاوہ جو دیوان جی ہے اس کا انتیم سانسکار کیا جائے گا جس کا نام ہے نیراج بھاگا اس کا انتیم انتیم سانسکار کیا جائے گا شیوپر میں لے جا کر اس پورے ماملے کو لے کر مکھے منتری شیبرا سنچوہان کافی کو اسے میں نظر آ رہے اور اپنے چیر پریچیت انداز میں بول رہے ہیں قرارہ جواب دیا جائے گا سخت کاربائی کی جائے گی انہوں نے آئی جی انیل شرما کو اٹھا دیا ہے جو گوالیر کے آئی جی ہیں انہیں کی زبانی آپ سن سکتے ہیں شبدوں پہ ضرور دھیان دیجئے گا وہ ایک مکھے آرکشی یعنی کہ دیوان جی کا نام نیرج بھارگاو بتا رہے ہیں پھر آپ کو آگے بتاؤں گا کہ نروتہ مشران نے کیا بیان دیا ہے جو بھروڈہ بھاشی ہے اس گھتنا میں سہادت دینے والے ہمارے تینوں پولیس کے ساتھی بھائی راج کمار جاٹو نیرج بھارگاو اور سپائی سنترام کی سہادت زرد نہیں جانے دی جائے گی اس لیے ان کی سہادت کا میں سمان کرتا ہوں سہید کا درجہ دے کے ایک ایک کروڑ روپے کی سمان ندھی ان کے پریوار کو دی جائے گی پریوار کے ایک سدس کو ساس کی سیوہ میں لیا جائے گا پورے سمان کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار ہوگا گھتنا اس تھر پر گھتنا کے بعد پہنچنے میں دیری کرنے پر میں نے گوالیر کے آئی جی کو تتکان ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے سن لیا آپ نے تو یہ ہیں شیبرا سین چوہار اپنے چیر پریجیت انداز میں بول رہے ہیں ایک ایک کروڑ روپے کے ماؤز کا اعلان کیا گیا ہے یہاں چھپی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی پرباری منتری ہیں یعنی کہ جن جن منتریوں پر جس جس لے کا پربار ہے وہ ان زلوں میں موجود رہیں گے جب ان شہیدوں کا انتیم سنسکار کیا جائے گا لیکن اب آپ کے سامنے بیان رکھتے ہیں نروتم مشرا کا جو گرہ منتری ہیں وہ نیرج بھارگاو کو نگیش بھارگاو بتا رہے ہیں ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ بھی یہی نام لکھا گیا اور ان کے مو سے بھی آپ سن سکتے ہیں بڑی دکھت اور ہردے بیدارگ گھٹنا ہے صبح تڑکے جیسے ہی جانکاری ملی تبی سے لگاتار میں سمپرک میں ہوں پولیس حدیق شک سے ڈی جی پی سے سوی سے بات کی ہے گونہ جی لے کی آرون تھانا چھتر کے پاس میں سات آٹھ بڑماسوں کی پولیس کو سوچنا ملی تھی موٹر سائیکل سوار تھے پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا پولیس کو دیکھ کر بڑماسوں نے فائرنگ شروع کری اور ہمارے پریوار کے جاواز سری راجکمار جی جاٹا ویسائی نیلیس بھارگو جی حبلدار اور سپاہی سنتران جی کی اس میں موت ہو گئی اپراد ہی کوئی بھی ہو پولیس سے بچ کے جانی سکتے ہیں اور کٹھور کاروائی کے میں نے نردیش دیئے مانی مکہ منتر جی سویم بھی گھٹنا کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں سکت سے سکت کاروائی ان ہملاوروں پر ان اپرادیوں پر کی جائے گی ایسی کاروائی جو نظیر بنے میں نے ایسا نردیش دیا ہے سن لیا آپ نے تو سمجھ لیجئے گرہ منتری کہہ رہا ہے نگیش بھارگو اور مکہ منتری کہہ رہا ہے کہ نیراج بھارگو تو سمجھا جا سکتا ہے یہ لوگ کتنے قابل ہیں اور کس قابلیت کے دم پر ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف بیان بازی کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے جو ان کو لکھا ہوا دے دیا جاتا ہے وہ شاید یہ پڑھ سکتے ہیں یا وہی یہ پڑھتے ہیں وہی پردھان منتری نریندربودی والی عادت کہ ٹیلی پراؤنٹر بند ہو گیا تو آواز آنی بند ہو گئی اب بات کر لیتے ہیں بیپکش کے نیتاؤں کی وہ کس طریقے کی اس پورے ماملے کو لے کر پرتکریہ دے رہے ہیں یہاں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم جو سکرین شورٹ رکھنے جا رہے ہیں وہ ہے نیتا پرتیپکش ڈاکٹر گووین سنگھ کا انہوں نے کہا کہ گرہ منتری کو اسطیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ لگاتار وارداتیں ہو رہی ہیں اب پراد رکھ نہیں رہا ہے اب پلیس والوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ ہیں کمنلا جو پور مکہ منتری رہ چکے ہیں اور انہی کی سطح کو شامدام دنڈ بھیڑ کے دم پر گرہ گیا اور اپنی سطح قائم کی گئی سیبرا سنگھ چوہن کے ذریعے انہوں نے کہا کہ واردات کے بعد ہی ہمیشہ کیوں جاگتی ہے پولیس یا سرکار کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے صبح سے خبریں چل رہی ہیں بتائی جا رہی ہیں دکھائی جا رہی ہیں کہ شیبرا سنگھ چوہن ہائی لیول میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ ایکشن میں نظر آ رہے ہیں اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے جیسے آپ نے بیان سنا ہوگا شیبرا سنگھ چوہن کا تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک شکاری کو مارا گیا ہے جس کا نام نوشاد میواتی بتایا جا رہا ہے جبکہ باقی شکاریوں کی تلاش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ دکھائی جے سنگھ بھی سامنے آیا ہے اور دکھائی جے سنگھ نے بھی اس پوری گھٹنا کی نندہ کی ہے اور سخت کاروائی کی مانگ کی ہے ساتھی کہا ہے کہ بھاجپا سرکار سے مدی پردیس کی کانونی بیوستہ سنبھل نہیں رہی ہے تو یہ تمام طریقے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں گرہ منتری نگیش بھارگو بتا رہے ہیں سوچئے گا کیا اس طرح ہے کسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے کام کر رہے ہیں تب ہی ان سے کچھ سنبھل نہیں پا رہا ہے کیونکہ یہ صرف بولنے پر زیادہ فوکس کیوئے ہیں اور بولنا بھی صرف اتنا ہی ہے کہ کوئی لکھ کے دے دے اس سے آگے کچھ سمجھ شاید نہیں پاتے ہیں فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسی کسی سلکتے ہوئے یا اولاد اس نے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال بھی مجھے دیں اجازت